مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کے روپ میں جانے جاتے تھے حجرت علی حجرت علی لوگوں کو شانتی اور امن کا پیغام دیا کرتے تھے وہ عوام تک اپنے شبدوں سے بتایا کرتے تھے کہ اسلام قتل اور بیدباؤ کرنے کے پکش میں نہیں اپنے شتروں سے پریم کرو اس سے وہ ایک دل میتر بن جائے گا ان کا کہنا تھا کہ اتیچار کرنے والا ہی نہیں اس میں ساہتہ کرنے والا اور اتیچار سے خوص ہونے والا سب ہی اتیچاری ہی ہیں چگلی کرنا اس کا کام ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بہتر بنانے میں آسمرت ہوتا ہے کبھی بھی کسی کے پتن کو دیکھ کر خوش مت ہو کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے بہشے میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے صورت اور صیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکا دیتی ہے جبکہ صیرت پہچان کرواتی ہے آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بدنصیبی ہے سریر کی پشٹی بوجن ہے جبکہ آتما کی پشٹی دوسروں کو بوجن کرانے میں ہے جو دنیا میں وشواش رکھتا ہے دنیا اسے دھوکا دیتی ہے سبر سے جیتے ہو جاتی ہے مہان ویکتی کا سب سے اچھا کام ہوتا ہے ماف کر دینا اور بلا دینا کم کھانے میں صحت ہے کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونے میں عبادت ہے جس کو تم سے سچا پریم ہوگا وہ تم کو ویرث اور نزائز کاموں سے روکی گا مصیبتوں سے دکھی نہ ہو کیونکہ دکھی ہونا مرکوں کا کام ہے جلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھاؤ اختیار طاقت اور دولت ایسی چیزیں ہیں جن کے ملنے سے لوگ بدلتے نہیں بھی نکاب ہوتے ہیں اگر دوست بنانا تمہاری کمجوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو پرماتمہ نے سویم فرمایا ہے گریب علی اللہ کا شیر ہے سینہ سواہ شریر کرشن علی اکے کلی نیاری کلا کبیر گریب علی ورکش علی پان ہے جرجر پرے انانت کرشن کلی در کلی ہے اگم کبیرہ پنت گریب علی علی لو ہو گئے محمد پدم پچاؤ کبیر ایک کا ایک ہے دوجہ نہیں ملاو ان وانیوں میں مسلمان درم کا انشک ورنن ہے علی نام کا مسلمان پروجنم کی بکتی کے قارن سدھی شکتی اکتہ اس نے حجرت محمد جی کی وشے سہیتہ کی تھی علی کی شکتی کا ورنن کیا ہے کہ علی پرماتمہ کا شیر تھا جب وہاں تلوار سے وار کرتا تھا تو ستر قدم تک دشمن کی سینہ کٹ جاتی تھی تیک کو آسمان کی اور کھڑی کرتا تھا تو سات آسمان تک جاتی تھی علی ویشری کریشن کشنینی کا شکتی شالی دیوتا تھا ایسے ایسے علی تو اسینکو ہو چکے ہیں کرشن تین کروڑ ہو چکے ہیں ست وقتی ست پروش کبیر پر ماتمہ کی کیے بغیر یہ سنسار اور اس سنسار میں بنی مہمہ ویارت ہے موسیقی